بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ایم علی رزا امیسی ماتھمیٹکس فرام یونیورسٹی آف پنجاب لاہور ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل میتھ ورڈ امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہم فرسٹیئر کا جو ماتھمیٹکس ہے اس کا چپٹر ٹویلوڈ ڈسکس کر رہے تھے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ٹو کے جو قویسن نمبر ون تھا اس کے یہ جو پارٹس تھے سکس پارٹس تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے آج نیکس پارٹس ہے ہمارے پاس ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون ان پارٹس کے لیے ہمارے پاس جو ہے گیون ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پارٹس ہیں یہ ساروں میں گیمہ آپ نے کتنا لینا ہے نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے تو چلے ہم اپنے قویسن کی طرف چلتے ہیں پہلا ہمارے پاس قویسن نمبر ٹو ہے قویسن نمبر ٹو پہ ہم نے لکھا ہے کہ تمام قویسن کے اندر گیمہ کیا لینا ہے نائنٹی تو اس کے بعد ہمیں جو گیون تھا ایلفہ گیون تھا اور ای گیون تھا قویسن کے اندر اور یہ گیمہ نائنٹی ڈگری ایلفہ تھرٹی سیون ڈگری اور ٹوئنٹی منٹ ای ایز اکول ہے ٹو فورٹی تھری اور گیمہ ایز اکل دو نائنٹی ڈگری ہم جو ہے اپنی ڈائیگرام اس کی بنا لیتے ہیں خود ہی تاکہ ہمیں جو سولف کرنے میں آسانی ہو جائے ڈائیگرام کے لیے آپ اس کو دے دو اے کا نام اس کو آپ دے دو بی کا نام اس کو دے دو سی کا نام کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو گیمہ ہے وہ نائنٹی ڈگری تو نائنٹی ڈگری کتنا یہاں پہ بنتا ہے تو اس لئے اس سائیڈ کو آپ نے کیا نام دے دینا ہے سی کا نام دے دینا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایلفہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا بیٹا اس کے علاوہ اے کے سامنے آپ کے پاس آ جائے گا سمول اے سائیڈ اس کی اس کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے 243 گیونہ ہے سی کے سامنے یہاں پہ آ جائے گا سمول سی اور یہاں پہ بی کے سامنے کیا آ جائے گا سمول بی اب ہمارے پاس دیکھو دو اینگل گیون ہے ایلفہ بھی گیون ہے گیمہ بھی گیون ہے تھرڈ اینگل فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم نے یہ فرمولا پڑھا alpha plus beta plus gamma is equal to 180 alpha کی جگہ پہ اس کی value لگائی beta ہم نے find کرنا ہے gamma کی جگہ بھی value put کی 180 ان دونوں کا sum کیا تو آگے 127 degree 20 minutes اب ہم نے beta find کرنا ہے تو یہ والی term ادھر جا کے 180 سے minus ہو جائے گی جب آپ اس کو 180 سے minus کریں گے تو آپ cancer آ جائے گا 52 degree 40 minutes اگر آپ کے پاس scientific calculator ہے تو آپ directly جو ہے ان کا questions concern نکال سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس beta بھی آ گیا alpha اور gamma already تھے اب آپ کو چاہیے b اور c b اور c کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کے حساب سے چیک کر لیں کہ یہ آپ کے پاس perpendicular ہے یہ base ہے یہ hypotenuse ہے آپ کو پتا ہے کہ جو perpendicular اور hypotenuse ہے وہ کیا ہوتا ہے سائن ہوتا ہے آپ نے یہی لے لے یہاں سے آپ نے لیا کہ سائن alpha برابر ہوتا ہے perpendicular اور hypotenuse کیونکہ یہاں پہ alpha angle ہے نا اب perpendicular کی value کی ہے وہ آپ کے پاس 243 ہے hypotenuse کی c ہے اور alpha کی value آپ نے given ہے آپ کو questions کے اندر وہ values put کریں گے تو کیا آگے alpha کی جگہ ہے یہ value put کی perpendicular 243 اور hypotenuse c ہے اب آپ نے c فائنڈ کرنا ہے تو اس c کو اب ادھر لے جائیں اور یہ والی value جو ہے 243 سے divide ہو جائے گی اس کے بعد 243 اور sign 37 20 minute equal ہوتا ہے 0.60645 ان کو divide کریں گے تو آپ کا انصر آجے گا 400 point something آتا ہے لیکن آپ نے اس میں سے 400 لے لینا ہے ٹھیک ہے approximately 400 جو ہے یہاں سے c کا انصر کیا آگیا 400 اب آپ کے پاس دو سائیڈیں آگئی ہیں b a بھی آگئی ہے c بھی آگئی ہے اب تیسری سائیڈ فائنڈ کرنے کے لیے پیتھاگورس تیورم بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اسٹنس کو شورٹ لی کرنا چاہتے ہیں تو پھر directly آپ angle ہی لگا لیں دوبارہ اب آپ پھر اسی angle کو مددہ نظر رکھتے ہوئے لگا لیں کہ جو base ہے b a find کرنا ہے hypotenuse کی value ہے آپ لے لو base over hypotenuse یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا cos theta آپ نے دیکھو لکھا ہے cos alpha برابر ہے base over hypotenuse base کی value آپ کے پاس b ہے hypotenuse کی 400 ہے alpha کی value پھٹکی ہے اس کے بعد آپ نے b find کرنا ہے 400 دیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ لکھا آپ نے اس کی value آپ find کریں گے calculator سے تو یہ value آجائے گی اس کے بعد multiply 400 دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کانسر آجائے گا 318.04 تو یہ تھا آپ کے پاس question number two اس کے بعد next question number three ہے question number three میں ہمیں given alpha is equal to 62 degree 40 minute اور b given ہے اور gamma given ہے اب اس کو بھی آپ triangle کے اندر جو ہے وہ solve کر لیں پہلے triangle کو تا کے آپ کے لیے easy ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس آجاتا ہے a یہاں پہ آجاتا ہے c کے gamma جو ہوتا ہے 90 degree ہے تو وہ یہیں پہ بنے گا 90 degree gamma a کا angle کیا ہوتا ہے alpha یہاں پہ آپ کے پاس بان جائے گا b اور یہ angle بان جائے گا بیٹا a کے سامنے small a ٹھیک ہے جو کہ آپ نے find کرنا ہے c کے سامنے small c ہے اس کی value بھی آپ نے find کرنی ہے اور b کی value آپ کے پاس given ہے 796 ٹھیک ہے اور alpha بھی آپ کے پاس کتنا given ہے 62 degree اور 40 minute آپ دیکھیں آپ کے پاس alpha بھی ہے gamma بھی ہے دو angle آپ کے پاس given questions کے اندر تو third کے لئے آپ یہ formula use کرتے ہیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 دوسری طرح alpha کی جگہ value put کی دونوں کا کیا sum وہ آگئے 152 degree 40 minute اب beta find کرنا ہے تو یہ term plus ہو رہی ہے 180 سے اب دیکھیں آپ کے بعد جو side given ہے وہ base والی نہ ہی hyper ten موجود ہے نہ perpendicular موجود ہے اب آپ perpendicular اور hypotenuse والی ratio change use نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ نہ ہی A کی value نہ C کی ہم ہمیشہ جب بھی sine angle یا cause angle لیتے ہیں تو ایک side ہمیں پتا ہوتی ہے اب یہاں بھی ہمیں جو side given ہے وہ base ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کرو کہ آپ یہاں پہ لے لو perpendicular over base جو کیا ہوتی ہے 10 ہوتی ہے آپ جب لیں گے perpendicular over base تو وہ کیا ہوتا 10 ہوتا ہے ساتھ alpha آگیا تو آپ کے پاس آجائے 10 alpha is equal to perpendicular over base پر perpendicular کیا ہے ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام کے اندر base کیا 796 وہ put کر دی آپ نے اور alpha کی جگہ پہ alpha کی value put کر دی ہے اب آپ کو a چاہیئے 796 divide ہو رہا جا کے multiply ہو جائے a is equal to آجائے this اب اس کی value نکال کے calculator پہ لکھ یں کہ 10 62 40 minute multiply 796 آپ کے پاس a answer آجائے 15 40 اب دیکھیں آپ کے پاس a answer بھی آگیا اب پھر وہی بات ہے آپ کے پاس دو side آگئی ہیں آپ پیتھ اگلو یا پھر دوبار angle ہی لے لو سائن سائن میں کیا آجائے پرپینڈگل اور ہائپارٹینوس پرپینڈگل کی آپ کی value یہ آگئی ہے 15 40 alpha کی value آپ کے پاس already مجود ہے ہائپارٹینوس پہ c ہے وہ آپ نے find کرنا ہے تو یہ اپنے values لگا دی اب c find کرنا c divide ہر ادھر جا آپ c ادھر لے جائیں اور یہ value نیچے لے آئے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس c برابر آجائے 15 40 over 62 degree 40 minute ان کو جب آپ divide کریں گے تو آپ پاس answer آجائے 17 33 point 5 تو یہ آپ نے c b find کر لیا ٹھیک ہے یہ تھا آپ کے پاس question number 3 next question number 4 ہے a given ہے آپ کے پاس 3 point weight b given 5 point 74 gamma given 90 degree یہ board کے paper میں question repeat ہو چک ہے ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے triangle کو نام دو a c b a کے سامنے آپ کے پاس angle کیا ہوتا ہے alpha c کا کتنے 90 degree وہ gamma ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا beta یہ پہ small a آجائے جس کی value given ہے 3 point 2 8 اس کے پاس آپ کے پاس b کے سامنے b آجائے گا small یہ آجائے 5 7 4 c آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب اس question کے اندر دیکھو آپ کے پاس perpendicular given ہے base given ہے hypotenuse نہیں دو side اور ایک angle given ہے آپ کیا کریں گے کہ دونوں side کو use کرتے ہوئے ایک دوسرا angle find کر لیں گے وہ کیسے perpendicular پیلیو پوٹ کی گیمہ کی بھی کی 180 دونوں کا sum کیا تو بیٹا پلاس 1 1944 minute equal 180 degree یہ ایڈ ہو رہا ہے ادھر 180 سے subtract ہوگا کیا تو آپ کے پاس answer جو تھا وہ آگیا 60 degree 16 minute اب اس کے بعد آپ کے پاس side رہ گئی c اس کے لئے آپ دوبارہ angle کو use کر لیں یا آپ پیتھا کو اس تیورم لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے then آپ use کریں sin alpha is equal perpendicular over hypotenuse ٹھیک ہے کیونکہ c hypotenuse ہے نا تو perpendicular آپ کے پاس تھا اب base over hypotenuse لے کے بھی کر سکتے اس پہ cause آ جائے گا sin alpha آگیا perpendicular over hypotenuse perpendicular کی value put کی ہے alpha کی value put کی c c c find c c ڈھ لے جائیں یہ چیز اس کے نیچے آ جائے گی اس کو آپ نے کی ہے c sign 29 degree 44 minute cancer آگیا 0.49 5 96 اس کے بعد ان دونوں کو divide کریں گے آپ تو c cancer آگیا 6 point 6 1 یہ تھا آپ کے پاس question number 4 next question ہے question number 5 اس میں دیکھ b given 68 point 4 c given 96 point 2 gamma given 90 degree alpha beta اور a آپ find کرنا ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ triangle اس کو نام دے دیتے تا کئی زی ہو جاتا ہے ہمارے لئے یہ پہ آگیا a اس angle آگیا alpha یہ پہ آگیا 90 degree یہ آگیا gamma اس کو نام دے دیا c یہ آگیا b یہ پہ angle آگیا beta then a then کے سامنے آپ پتہ small a ہوتا ہے یہ آپ نے find کرنا ہے b کے سامنے small b ہوتا ہے جو آپ کے پاس value given ہے 68 point four c کے سامنے یہ c ہے تو اس کے سامنے آپ کے پاس کیا آجائے گا small c آجائے گا یہاں پہ small c آگیا وہ برابر آگیا 96 point two آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کے پاس دو side given ہے ایسا ہی ہے دو side given ہے تو آپ ان side کو use کرتے ہوئے third angle angle ہے وہ find کر سکتے کیونکہ angle آپ کے پاس ایک ہی given ہے آپ کے پاس base over hypotenuse ہے تو base اور hypotenuse کیا ہوتا ہے cos ساتھ angle یہ alpha تو cos alpha آگیا base over hypotenuse base کی value آپ نے put کی ہے اس کے بعد hypotenuse کی value یہاں پہ put کی ہے آپ نے ٹھیک ہے دونوں کو divide کی ہے تو یہ value آگئی ہے اب آپ alpha چاہیے cause ادھر آکھ inverse ہو جائے گا cause inverse shift cause calculator پہ جب value لیں گے تو point میں answer آئے گا پھر وہ کومas اس طرح جو button ہے ایسا calculator پہ اس کو press کریں گے تو آپ کے پاس degree minute میں answer چلا جائے گا تو یہ آپ کے پاس answer چلا گیا اب پاس دو angle آگئے alpha اور gamma beta find کرنا تو یہ وحی rule دوبارہ alpha plus beta plus gamma is equal to 180 یہاں پہ alpha اور gamma کی value لگائی یہ values لگا دی دونوں کی ان دونوں کو کرنا اب sum تو یہ آجے گا 134 degree 40 minute plus beta equal to 180 beta find کرنا یہ چیز جدھر جا گے 180 سے subtract ہو جائے تو آپ کے پاس آجے گا 180 degree minus this value ان کو minus کریں گے تو beta answer آجے 45 degree 20 minute اب آپ کے پاس a رہ گیا اس کے لئے آپ hypotenuse آپ کے پاس آرہ ڈی ہے تو آپ formula لگا لو sign alpha کس کے برابر ہوتا perpendicular over ہائپارٹینوس perpendicular آپ کے پاس a alpha آپ کے پاس یہ value ہے اور ہائپارٹینوس کی یہ value ہے اب آپ نے a find کرنا ہے یہ value divide ہو اور یہ در جا کے multiply ہو جائے گی یہ آجائے گا اس کے بعد sign کی value نکال لیں 44 degree 40 minute تو یہ answer آئے گا اب ان دونوں کو multiply یہ تھا ہمارے پاس question number 5 next question question number 6 ہے اس کے اندر ہمارے پاس a given c given اور 7 gamma given ہے اب یہاں پہ دو side given ہے ایک angle given ہے سب سے پہلے تو triangle کو نام دے دیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا a یہ پہ angle کیا بنت ہے alpha اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا c 90 degree یہ آپ کے پاس آ جائے گا b ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا angle کیا بنے گا b بیٹا اب b کے سامنے small b ہے جو آپ نے find کر نا ہے ادھر a کے سامنے small a جس کی value ہے 54 29 اس کے بعد جو value ہے آپ کے پاس c آپ کے پاس small c یہاں پہ آ گیا اب small c آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب آپ کے پاس دیکھو base بھی ہے یہاں پہ perpendicular بھی ہے hypotenuse نہیں ہے آپ کے پاس دو side given ایک side نہیں ہے آپ کے پاس angle بھی ایک ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو perpendicular کو اور اس کے بعد آپ کے پاس جو hypotenuse ہے sorry hypotenuse کی value given ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہے 62 اور 94 یہ آپ کے پاس hypotenuse کی value ہے آپ نے formula use کی sign alpha برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse آپ perpendicular کی value put کی ہے hypotenuse کی ہے alpha آپ نے find کر نا ان دونوں کو divide کریں گے تو یہ value آ جائے گی آپ کے پاس اب آپ نے alpha find کرنا ہے تو sign جو ہے inverse ہو جائے گا یہ sign inverse ہو گیا calculator سے جب آپ اس کا inverse لیں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 59 degree 36 minute اب آپ کے پاس 2 angle آگئے alpha 90 gamma اور third angle find کرنے لیے آپ وہ formula use کر لینا alpha plus beta plus gamma is equal to 180 یہ formula اب اس کے اندر آپ کے پاس gamma alpha ki value ہے و put کر دیا آپ نے یہ ان دونوں کو کیا sum وہ آگئے یہ value اب آپ نے beta find کرنا ہے تو یہ value جمع اور 180 کے ساتھ جا کے سب جو کے base پہ آ رہی ہے hi part in us ki value b hai angles b 3 آ گئے is side کے لیے آپ do bar angles lel 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 kya a jata cause alpha base آپ کے پاس b ہے جو ki can find k hi part in us ki value you آپ کے پاس 62 94 alpha ki value b آپ کے پاس موجود ہے 59 degree 36 minute values آپ نے لگا دی ہیں اب یہاں سے دیکھو آپ نے b find کرنا ہے یہ جو چیز ہے یہ divide ہو رہی ہے در جا گ ملٹیپلائی ہو جائے گ تو b number six next question question number seven question number seven کے اندر بھی دیکھو beta given gamma given c given alpha a b find 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 triangle triangle nama d a a angle a alpha is is angle a jata a 90 degree is co اپنے نام دے دینا c gamma اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس اوپر ہے اس کو آپ نے نام دے دیا b کا اور یہاں پہ جو آپ کا angle بن ہے بیٹا اب یہ جو a a a کے سامنے یہاں پہ سمول a جو آپ نے find کرنا ہے اس کے بعد b ہے جو b کے یہ سامنے c کی value آپ کے پاس 0.832 اس کی value آپ نے find کرنا a کی value find کرنا ہے alpha find کرنا ہے اب دیکھو اس بار آپ کو question میں دو angle given 90 gamma اور beta دونوں values آپ اس formula میں لگائیں گے اس میں formula میں لگائیں تو آپ alpha آگیا 10 values ان دونوں کا sum کیا تو آگیا 140 minute 10 degree 10 sorry 140 degree 10 minute اب یہ در add ہو رہی ہے 180 degree سے subtract کریں گے تو آپ کے پاس alpha cancer آگیا یہ angles 3 ہوئی آگیا اب اپنے sides معلوم کرنی ہے آپ کے پاس side given as c hypotenuse والی پر pendicle اور hypotenuse لے لو اس angle کو use کرتے ہوئے تو آپ کی یہ side نکل آگی یہ cancer آج آپ نے کیا کیا sin alpha perpendicular over hypotenuse perpendicular کی value کیا تھی a تھی alpha کی value یہ لگا دی آپ hypotenuse کی یہ value اب a find کرنا ہے تو یہ چیز در divide اور یہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے تو یہ آپ نے لکھ دی یہ سے ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ answer آجائے گا a اب third side معلوم کرنی ہے b اس کے لئے آپ دوبارہ angle use کرو base hypotenuse لے لو cause alpha آجائے گا alpha کی value آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ نے یہ put کر دی ہے base آپ بی ہوتا ہے hypotenuse value یہ ہے اب اپنے b find کرنا ہے تو یہ value divide اور یہ multiply ہو جائے گی تو بی آپ کا پاس آجائے گا یہ ان دونوں کو multiply آپ کریں گے direct بھی کر لیں یا پہلے cause کی value نکال لیں تو یہ آجائے گی ان دونوں کو multiply کیا تو آپ کے پاس answer آگیا 0.6388 یہ تھا b answer تو یہ تھا ہمارے پاس question number seven اب دیکھیں یہ exercise ہماری complete ہو گئی ہے اب آپ نے ان questions کو کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز اس میں یہ questions easy ہیں یہ میں نے پہلے solve لے کی تا کہ lecture ہمارا زیادہ length نہ ہو ٹھیک ہے تو تھے بھی سارے questions same کسی میں دیکھو دو سائیڈ ایک angle given ہے کسی میں دو angle ایک side given ہے اب اس سے آپ کو خود ہی idea ہو جائے گا اتنے questions کرنے کے بعد کہ آپ کے پاس کیا چیز given ہے اور کہاں سے start لینا ہے angle آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں سے 10 لے 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 سائن لے 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 آپ سائیڈ وں پر ویلیوز کون کون سی آرہے ہیں آپ نے ان questions کو اچھے سے practice کرنی ہے چیپٹر بڑا ہے اس short questions بھی آتے ہیں long بھی آتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اکسرسائز 12.3 ڈیسکس کریں گے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک خدا حافظ فی امان اللہ